خبروں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے خبر شامل کریں گے علابات سے جہاں پہ ہمارے نمائن دے مہر محمد عمر کی ریپورٹ کے مطابق پولیس کی کاروائی خاتون سمیت تین منشیات فروش گرفتار چار کلو منشیات برامت مقدمہ درش تفصیلات کے مطابق علابات پولیس سے نواہی گاؤں بھگیانہ میں کاروائی کرتے ہوئے خاتون نزینہ بی بی رانجہ اور اس کے علاوہ علی کو منشیات فروغ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے چار کلو چرس برامت کر دی علابات پولیس سے منشیات فروشوں کے خلاف مقدمہ درش کر کے تفتیش شروع کر دی ڈی پیو کسور عمران کشور نے علابات پولیس کو شاباش دی اور لکد انام کا اعلان بھی کیا اس موقع پر ایسے چو علابات عابد محمود چینہ نے صحافیوں کو بتائے کہ منشیات فروشی کے خلاف کاروائی جاری ہے منشیات فروشوں کے خلاف قانون حرکت میں آگئی ہے کسی کے ساتھ کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی منشیات فروش معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں اور تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں اور نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں علابات سے ہماری نمائندے مہر محمد عمیر صاحب کی ریپورٹ کے مطابق بار کانسل چونیا کا بائیومیٹرک سسٹم کا افتداد وائس چیئرمن پنجاب بار کانسل چودری امجد اقبال خان میمبر پنجاب بار کانسل ملک ریاس احمد خان اور صدر ڈسٹک بار میزا نسیم الحسن سمیت وکلا کی کسی تعداد میں شرکت تفصیلات کے مطابق آپ کو اگاہ کر دے جانے کہ چونیا میں زیاء الحق ایڈوکیٹ اور جنرل سیکٹری فیضل رسول سندھو نے کاوشوں سے چونیا بار کو بائیومیٹرک سسٹم کے تحت کر دیا ہے سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں تحصیل چونیا کی وکلا نے کسی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر وائس چیئرمن پنجاب بار کانسل چودری امجد اقبال خان نے کہا کہ پنجاب بار کانسل بائیومیٹرک انتخابات کے لیے تمام بار کانسلوں کو بائیومیٹرک کیا جا رہا ہے سسٹم سے صاف اور شفاف انتخابات کو یقینی بنایا جائے گئے سلسلے میں وکلا کی اصل تعلیمی کاغذار شناختی کارڈا اور پنجاب بار کانسل کا لائسنس دیکھ کر وکلا کا اندراج کیا جائے گا تقریب میں ممبر پنجاب بار کانسل ملک ریاض احمد خان اور صدر ڈسک بار ایسوسیشن مرزا نسیم الحسن بھی موقع پر موجود تھے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے علاباد سے ہمارے ریپورٹر بیورو چیف مہر محمد امیر کی ریپورٹ کے مطابق علاباد قصور روڈ پر حادثہ حادثہ اے سی ٹائم اور میوسپل کمیٹی کے ٹریکٹر ٹرولی کے درمیان پیش آیا حادثہ کے نتیجے میں ایک فر جام بھاک کچھت کی حالت تشویشناک اور متعید افراد زخمی ہوئے ہیں